ناظرین ٹیکسٹلا کے حلقے این اے فیفٹی نائن سے چودری نسال علی خان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے پابندے سلاسل امیدوار کمرو الاسلام کے گیارہ سالہ بیٹے یعنی کمسن سالار سے جان توڑ مقابلے کا سامنا ہے نون لیگی کمسن سالار نے اپنے والد کمرو الاسلام پر مسلط کیے جانے والے کرپشن چارجرز کی بنا پر نیب کے زیرے قبضہ ہونے کے بعد انتخابی مہن کی باگ دور سنبالتے ہوئے دھوما دار محول قائم کر دیا ہے کمسن سالار اپنی بہن اسوا کمر کے ہمراہ جس انداز کی عوامی رابطہ مہن چلائے ہوئے ہیں اس پر این اے فیفٹی نائن ٹیکسلا کا حلقہ قومی اور بینر قومی میڈیا کی توجہوں کا مرکز بن چکا ہے جس کی سوٹ سے بڑی وجہ گیارہ برس کا کمسن سالار ہے جس نے اپنے بجبن کو انتخابی عمل اور مقابلے بازی کی پھینٹ چڑھا دیا کمسن سالار کمر راجہ کی لمحہ بلمحہ بڑھتی عوامی مقبولیت نے چالیس سالہ سیاسی کتکارٹ کے مالک اور تجربہ کار سیاستدان چودرین ساری خان کو زبردست چیلنجے ڈالا ہے اور ان کی نیزیں اڑا کر رکھتی ہیں اب ایک طرف سیاسی میدان کے مہان گروہ ہیں تو دوسری طرف ایک گیارہ سارا بچہ سالار کمر راجہ جسے شاید ابھی اپنے والد کے حلقہ انتخاب کے تمام گلی کچھوں کے نام ہی معلوم نہ ہوئے نگر وہ جہاں بھی پہنچتا ہے اس کا امتہائی پرتر پاک اور والہانہ استقبال کیا جاتا ہے وہ جس دروازے پر بھی دستک دیتا ہے وہاں اسے ووٹ کی یقین دہانی ہی نہیں بلکہ دھیروں دعائیں بھی ملتی ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی جسے ماںوں بہنوں بیٹیوں کا دست شفقت بھی بہ آسانی حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنی بہن اس کا کمر اور کبھی اپنے خیر گھاؤں کے ساتھ الیکشن کمپین پر جب بھی نکلتا ہے عوامی جوش و خروش اپنے نکتہ عروج پر پہنچ جاتا ہے یہ سب کچھ میڈیا بلخصوص عالمی میڈیا کے لیے خوشکوار حیرت کا باعث بنتا ہے اسی لیے وہ بھی کارے خیر میں حصہ ڈالنے سے نہیں چھوکتے اور غیر ارادی طور پر اسے بھر موسکوری سے نوازتے ہیں اس حلقہ میں اپنے خطابات میں چودری نصار زیادہ تر یہ جملہ دوہراتے نظر آتے ہیں سالار کمر کا کہنا ہے کہ الیکشن میں ملنے والی کامیابی اس کے والد کی رہائی کی کنجی ثابت ہوگی